سب سے بڑی خبر اس وقت کی گجرات ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان آج ہو جائے گا دوپہر بارہ بجے آج پریس کانفرنس کرے گا چناؤ آیوک اور گجرات ویدھان سبا چناؤ دو چرنوں میں کروائے جا سکتے ہیں ایسی امید ہے اور ہیماچل پردیش کے ساتھی آٹھ دسمبر کو نتیجے آئیں گے اور آج دوپہر بارہ بجے چناؤ آیوک پریس کانفرنس کرے گا اور تاریخوں کا اعلان کرے گا کہ گجرات میں ویدھان سبا چناؤ کب ہوں گے لیکن امید یہ کی جاری کہ دو چرنوں میں چناؤ کروائے جا سکتے ہیں لیکن انتظار کرنا ہوگا دوپہر بارہ بجے کا جب چناؤ آیوک تاریخوں کا اعلان کرے گا آج دسمبر کو نتیجے ضرور دونوں اصولوں کے ایک ساتھ آئیں گے لیکن گجرات میں چناؤ کب ہوگا کس تاریخ کو ہوگا دو چرنوں میں ہوگا تو دونوں چرنوں کی تاریخیں کیا ہیں یہ آج ساف ہو جائے گا آج دوپہر بارہ بجے چناؤ آیوک پریس کانفرنس کرنے بارا ہے ہمارے سوالاتا دیوند پراشر ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر دیوند پراشر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور احمد آباز سے پابند نارا ہے دیوند سب سے پہلے آپ بتائیں کہ کچھ جو تمام سیاسی گلیارے میں باتیں ہو رہی ہیں ان میں کس کس تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے دو چرنوں میں تو کون کون تاریخ ہو سکتی ہے حالانکہ آج بارہ بجے ساف ہو جائے گا بلکل حسین اگر اندازہ کی بات کریں تو جو اندازہ لگایا جا رہا ہے اس کے حساب سے ایک یا دو تاریخ کو پہلے فیج کا چناؤ ہو سکتا ہے یعنی کہ دسمبر میں ایک یا دو دسمبر کو پہلے فیج کا چناؤ ہو سکتا ہے پانچ دسمبر کو سمبھاؤنا رہے گی کہ دوسرے فیج کا چناؤ ہو کیونکہ آٹ کو کانٹنگ ہو نہیں ہے لیکن یہ صرف پر صرف سمبھاؤنا ہے جو چناؤ ہوگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اندازے کی بات جو کرتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ چناؤ ہوگ ایسے معامل میں کس طرح کی اسکریسی لگتا ہے اور انتین سمیں تک یہاں تک کہ جب پریس کانٹنس ان کو کرنا ہے تو آج جو پریس کانٹنس ہو رہا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے بقیدہ جب گروپ میسیجنگ چناؤ ہوگ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اسی سمیں آدھگاری تو اس بات کی جانکاری دی آتی ہے لیکن جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو اندازہ ہے اس اندازے کی اگر بات کریں تو بہت کوریتنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ سمبھاؤ ہے کہ ایک یا دو دسمبر کو پہلے فیج کا چناؤ ہو پاس دسمبر کو دوسرے فیج کا چناؤ ہو اور آٹ کو تو کانٹنگ ہونی ہی ہونی ہے اس سے پہلے چناؤ ایوگ نے اپنی پوری تیاری کر لی تھی ہمانچار پدش کا چناؤ پہلے اس لیے کرانا پڑا تھا تو پہلے ویک میں دسمبر کے چناؤ ہو سکتے ہیں ایسا دیویند بتا رہے ہیں جلدی سے ہم پاون کے پاس چلتے ہیں پاون گجرات کا جو چناؤ آئے ہوگے اس نے اپنے ساری تیاریاں کر لی ہوں گی تب ہی چناؤ آئے ہوگا پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو ذرا وہاں بتائیں وہاں کس طرح کی حل چلے جو بالکل گجرات میں ہم کئی دنوں سے لگاتار گھوم رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کو بے سبلی سے چناؤ تاریخوں کا اعلان ہے کا انتظار ہے آج بارہ بجے جب یہ اعلان ہو جائے گا تو موڈل کورڈ آف کنڈکٹ پروسس میں آ جائے گا ایفیکٹیو ہو جائے گا اور سبھی پارٹیاں اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک بائی پولر مقابلہ رہا ہے گجرات میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ لیکن اب کی بار عام آدمی پارٹی اس چناؤ میدان میں ہے تو ایک نیا فیکٹر ایڈ ہو رہا ہے جیسے کہ دیویندر بتا رہے تھے دو فیز میں چناؤ ہونے کی پربل سمبھاونا ہے کیونکہ یہ پریپارٹی چلی آ رہی ہے گجرات میں دو فیز میں چناؤ ہونے کی تو یہ دو فیز کے چناؤ میں اب کی بار تیسرا فیکٹر عام آدمی پارٹی کیا رنگ لائے گا اس پر سب کی نگاہیں ہوں گی کیونکہ اروند کےجریوال نے یہاں بہت زور لگایا ہے کانگریس یہاں پہ سائلنٹ ہے اور بی جے پی لگاتار انیس سو پچانوے سے چناؤ جیتی آ رہی ہے اور بہت کانفیڈنٹ ہے چلی انتظار کرتے ہیں دو پہر بارہ بجے تصویر صاف ہو جائے گی کی کتنے فیز میں ہوگا اور تاریخیں کیا ہوں گی بہت بہت شکریہ دیویندھ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے پوان آپ کو بہت بہت دہنے والے